اس لیے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ ہم نے دیکھا کمپیوٹر کے اندر ایک ایریز کمانڈ ہوتی ہے آپ کوئی فائل بنائیں اس پہ کام کریں اس کو کلوز کر دیں پھر آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو ایریز کمانڈ دیں وہ ایسے ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور آگے دیکھئے آج تو سیل فون بچوں کے بھی ہاتھ میں ہیں تو اس میں ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے کوئی میسج ملا آپ کو آپ اس کو مٹانا چاہتے ہیں تو بس ڈیلیٹ کی دبا دیں وہ ایسے ہوگا جیسے آیا ہی نہیں تھا اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد کوئی عدد ہیں کہ تم اس کی کو ایک ہزار دفعہ دبا سکتے ہو نہیں کوئی لیمیٹ نہیں ہے صبح دبائیں شام دبائیں جتنی مرتبہ دبائیں جب دبائیں گے وہ میسج اس کو ڈیلیٹ کر دے گی توبہ بلکل اسی طرح کہ پروردگارِ عالم جانتے تھے کہ میرا بندہ کمزور ہے اس کو شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا تو گناہ کر بیٹھے گا تو اللہ تعالی نے ہر بندے کو ڈیلیٹ کی کی دکھا دی اس کا نام ہے توبہ جب غلطی ہوئی ڈیلیٹ کی کی دبا دو وہ گناہ ماف ہو گیا تو جب پروردگارِ عالم توبہ قبول کرتے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے کیوں تھک جاتے ہیں بھئی شیطان کی ایک چال ہے وہ ذہن میں یہ ڈالتے ہیں یار گناہ تو مجھ سے چھوٹتا نہیں توبہ کا کیا فائدہ ہے نہیں 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 توبہ کا پھر بھی فائدہ ہے کہ اس وقت جو گناہ ہوں گے وہ تو معاف ہوں گے نا تو فائل کلیر ہو گئی نا پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر دیں پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر دیں اس کو کلین کرتے رہیں یہ تو نہیں کہ انسان سوچے کہ جی مجھے پسینہ آیا ہوا ہے تو دوسرا کہے گا کہ بھئی تم غسل کر لو کہتے ہیں جی میں نے غسل کر لیا پھر پسینہ آئے گا وہ کہے گا کم وقت ابھی تو تو غسل کرنا بعد میں پسینہ آیا تو پھر غسل کر لینا تو یہی معاملہ گناہ کا ہے کہ اگر انسان سے گناہ سردد ہو گیا تو فوراں توبہ کرے پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے شیطان اگر بہکانے سے باز نہیں آتا ہم اللہ تعالیٰ کے در پر توبہ کرنے سے باز کیوں آئے چنانچہ علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر فرشتوں کو فرمائیں گے اس کا نام عمال دیکھو اللہ تعالیٰ تو بھید کو جاننے والے ہیں سب جانتے ہیں مگر وہ خود بخود فرمائیں گے فرشتوں کو کہ نام عمال پڑھو وہ نام عمال پڑھیں گے اللہ گناہ کیا پھر توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کی پھر گناہ کیا ساری زندگی اس کا یہی روٹین رہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کا معنی یہ ہوا کہ میرا یہ بندہ شیطان کے دھوکے میں آکے گر پڑتا تھا مگر گر کے پڑا نہیں رہتا تھا یہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے شیطان پھر گرا دیتا تھا یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا شیطان پھر گراتا تھا یہ کھڑا ہو جاتا تھا ساری زندگی شیطان گراتا رہا یہ بار بار جو اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا اس کی نیت میری فرما برداری کرنے کی تھی میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دی ہار تو نہیں نہ مانی اس نے شیطان سے محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآله والأحباں محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآله والأحباں علیه صلاة اللہ